کارٹونز اینیمال سٹوریز وغیرہ بنانے کے لیے کارٹون اینیمال کریکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہمیں بہت سے کریکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے اور آج میں آپ کے سامنے کیسی ایپ لیکر آیا ہوں جس میں ہمیں 3D آل مینی کوئنز کریکٹرز فری میں مل جائیں گے جن کو ہم فری میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی سارے کریکٹرز ہیں چلیے اس ایپ سے پہلے اس ایپ کا نام جانتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائ گائز ہم پلے سٹور میں 3D مینی کوئنز سرچ کریں گے اور ہمارے سامنے گائز یہ فسٹ والی جو اپلیکیشن آ رہی ہے ہم اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے میں نے اسے آل لائی ڈاؤنلوڈ کیا ہے اب ہم اسے اوپن کر لیں گے تو گائز جب ہم اسے اوپن کریں گے تو یہ اپلیکیشن ہمیں کچھ اس طرح کا انٹر فیس دے گی تو ابھی یہ اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی تو گائز ہم جب سٹارٹ کریں ہم سٹارٹ نیو کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو اب ہمارے سامنے بہت سے کریکٹر آ جائیں گے جن میں سے ہمیں ہاتھی گھوڑا انسان اور گوریلا وغیرہ سب کچھ مل جائے گا تو گائز ان میں سے بہت سے کریکٹر جو ہیں وہ ہمیں فری میں دے دیا جائیں گے دو تین کریکٹر جو ہیں باقی جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کرنے پڑیں گے انہیں بائی نہیں کرنا ہوگا انہیں ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا تو گائز ہم ایک کریکٹر کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو جیسا کہ میں اس بلی کے کریکٹر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ ہمیں فری میں دی گئی ہے میں آپ کو ڈانلوڈ کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا دوسرے کریکٹرز کو اب ہم یہ جو پلاس کا آئیکن ہے اس پر کلک کر کے اپنا اس میں کسی اور بھی کئی اور بھی کریکٹرز کو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی آپ کو بتانا ہے تو ہم ایک ہی کریکٹرز کو چوز کرتے ہیں سٹارٹ کے وٹن پر ہم نے کلک کر دینا ہے اب گائز کچھ اس طرح سے یہ سٹارٹ ہو جائے گی تو اب ہمارے سامنے گائز یہاں اس طرح کا اپشن آئے گا اب گائز یہاں پر اب ہم جانتے ہیں اس کے فیوچرز کے متعلق تو گائز یہاں پر جو ایک سیٹنگ کا اپشن ہے اس پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر اس کو ری سیٹ کر دیں گے اس طرح سے اب ہم بیک میں آ جائیں گے اب گائز اب آپ کو میں اس کے فیوچرز کے متعلق بتاتا ہوں تو گائز اس میں بہت سے فیوچرز ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں پر سکین کا اپشن ہے سکین کے option پر click کریں گے تو ہمیں ان میں سے کسی سکین کو select کریں گے تو میں نے اس option کو select کر لیا ہے اب guys ہم یہاں سے back آئیں گے اور نیچے guys ہمیں ایک background کا option ہے اس پر click کریں گے تو ہمیں بہت سے background مل جائیں گے ہم ان میں سے کسی background کو select کر سکتے ہیں کسی بھی background کو اگر guys آپ اپنے green screen ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو black color کا color ہے اس پر click کر کے ہم color کے option پر click کر کے اس طرح سے اس کلر کو فل کر دیں گے اور یہاں پر آ کر اس کو اس طرح سے گرین کر دیں گے اب یہاں سے ہم بیک میں آ جائیں گے اب گائے جہاں پر نیچے پلیٹ فورم کا اپشن ہے ہم اس میں سے کسی پلیٹ فورم کو سیکٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے گرین سکینڈ بنانا ہے تو ہم اس پر دو دفعہ ٹائپ کریں گے تو اب یہ ہمارا پلیٹ فورم ختم ہو جائے گا اب گائے جہاں پر یہ سائیڈوں میں اپشن ہے اس اوپشن پر کلک کر کے ہم اس کو اوپر نیچے جہاں بھی کرانا چاہیں جس طرح سے اس طرح سے اوپر نیچے کرا سکتے ہیں اور یہ جو اوپشن ہے اس طرح اس سے گائد ہم اپنے کریکٹر کو اس طرح سے نیچے اس طرح سے ہلا ہو سکتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے کریکٹر رکھنا چاہتے ہیں اور نیچے اس دو تیر کے اوپشن پر کلک کر کے ہم اسے زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اور ان اوپشن پر کلک کر کے ہم اس کو جس سائٹ پر بھی رکھنا چاہتے ہیں جس طرح بھی ہم اس کو کریکٹر اینی میٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح اینی میٹ کرا سکتے ہیں اس طرح سے اوپر سے نیچے سے جس طرح سے بھی ہم اس کو اینی میٹ کرا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو جو ایک گائز یہاں پر سن کا نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر کے ہم اپنی روشنی کو کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے کتنی ہماری روشنی ہمارے کریکٹر پڑھنی چاہیے دن کے مطابق رات مطابق جتنا بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں ہم رکھ سکتے ہیں اب گئیز یہاں پر یہ دیکھئے ہم جتنی روشنی کو رکھ سکتے ہیں جتنا پارٹ اس پر روشنی کا پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے ہم اتنے رکھ سکتے ہیں اب گئیز یہاں سے بیک میں آ جاتے ہیں اب گائیز یہاں پر جو ہمیں ایک انسان کا option نظر آ رہا ہے اس پر ہم کلک کر کے کسی بھی character کو اس میں اور add کر سکتے ہیں اور اب ہم اس پر کلک کر کے تو گائیز اب یہ دیکھئے اب ہم اپنے کسی بھی body parts کو ہلا سکتے ہیں جس طرح بھی ہم کلانا چاہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے گائیز اس طرح سے اب گائیز ہم back میں آتے ہیں تو جیسے میں اس کے head پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہاں سے گائیز میں نے اس کے head پر کلک کیا یہ دیکھیں گائے ہم اس کے کریکٹر کو کسی جگہ پر بھی کلک کر سکتے ہیں کسی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بیک میں آ کر ہم اس طرح سے جس طرح سے بھی کرانا چاہیں ہم کرا سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے گائے یہ دیکھئے ہم اپنے بلی کو اس طرح سے یہ دیکھئے ہم جس طرح سے موہ کو مومنٹ کرانا چاہتے ہیں یوں اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے اب ہم اوپر نیچے کرانا چاہتے ہیں اس اوپشن پر کلک کریں گے اس طرح سے نہیں ہلانا چاہتے ہیں تو اس اوپشن پر کلک کریں گے اور اس طرح سے ہم کرانا چاہتے ہیں اس اوپشن پر کلک کریں گے اور اس پر کلک کر کے ہم اس طرح سے ہم اپنی بلی کے موں کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں بہت سے ہمیں یہاں پر اوپشن مل جائیں گے اب گائیز مین ٹوپک آتا ہے ہمیں اس کو اپنی کہانی میں یوز کیسے کرنا ہے تو یوز کرنے کے لیے گائیز ہمیں یہاں پر اوپر ایک اینیمیٹ کا اوپ جمپ ان ائر لینڈنگ وغیرہ بہت سی انیمیشن ہیں جو ہمیں فری میں مل جائیں گی تو گائید ہمیں یہاں پر اگر والک رکھنی ہے تو ہم والک کے اوپر کلک کر کے یہاں پر گائید جو ہمیں ایک اوپشن سیٹنگ کا مل رہا ہے ہم اس پر کلک کر کے یہ ہمیں فسٹ میں جو اوپشن مل رہا ہے بٹن لائو سائز ہم اس پر کلک کر کے اس کو اس طرح سے اس طرح سے گائید اس طرح سے ہم اس کو زوم آؤٹ کرتے جائیں گے اور اپنے کریکٹر کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے یہاں پر اب گائید ہمارا والکر رہا ہے تو اب ہم اس کریکٹر کی گائید یہاں پر گائید کچھ ڈاؤن لوڈنگ کا اوپشن نہیں ہوتا کریکٹر کا تو ہمیں یہاں سے اس کی ڈریکٹ سکرین ریکارڈنگ کر لینی ہے اور اسے جا کروما کی مدد سے ہم نے اس کو پیچھا گرین سکرین ہٹا دینی ہمارا کریکٹر اب ریڈی ہو جائے گا تو اب گائید آتی ہمیں دوسرا کریکٹر 對و ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے اب گائید've ohneounter لوڈ کرنا تو ہمیں اس میں سے کسی گائی کریکٹر کو کاکٹر کر لینا ہے جس طرح گائید میں اس والے کریکٹر و ڈرquilla virtual selector دوس endeavors کر لوں گا تو گائید یہاں پر ہمیں ایک سائیڈ پر دائن لوڈ کا اوپوشن مل جائے گا ہم اس پہ کلک کریں گے تو گائید اب ہماری ڈاؤن لوڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہ نیچے دیکھئے اب ہماری ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی جب ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم پھر سے وہاں پر سٹارٹ کے اوپشن پر کلک کر کے اس کو اینیمیٹ کر لیں گے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح سے تو کائنڈلی اگر تکر ابھی تکر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی کر دیجئے ہمارے موٹیویشن کے لیے تھانک فور ووچنگ